اسلام علیکم ویئرز میں ہوں کازیان صاحب آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مسٹر بینکر تھانکس فور واشنگ اس ویڈیو اس ویڈیو میں ہم ڈالر کی پرائیس کے بارے میں بات کریں گے پاک روپی کے ساتھ اس کا موازنہ کریں گے خطے میں جو دوسری کرنسیز ہیں جیسے انڈین روپی ہے یا بنگلہ دیشی اس کے بارے میں بھی کمپیریزن کریں گے کہ پاک روپی کے مقابلے میں ان کی کن کرنسیز میں کتنا کمی واقع ہوئی ہے تو پاک روپی جو ہے یہ تاریخی اگر ہم جائزہ لیں تو پاک روپی اس وقت دوسری بڑی ڈیپریشیشن ہوئی ہے ڈالر کے مقابلے میں ایک کمی تاب ہوئی تھی جب آہ سکوتے ڈھاکا ہوا تھا یعنی بنگلہ دیش ہم سے الہدہ ہوا تھا تو اس وقت پاک روپی کی قیمت میں فیفٹی ایٹ پرسنٹ کم ہو گئی تھی جبکہ چالیس ماہ میں اگر ہم دیکھا جائے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں تو تھرٹی پوائنٹ فائی فیصد تک جو ہے وہ پاک روپی کی وارث میں کمی واقع ہوئی ہے اگر ہم تھوڑا سا کمپیریزن کریں مشرف دور کا پیپلز پارٹی کا نون لیگ کا اور پھر پی ٹی آئی کا تو مشرف کے دور میں ڈالر ساٹھ روپے کا تھا پیپلز پارٹی کے دور میں نوے روپے کے گزرہ نون لیگ ایک سو تیس روپے اس کو چھوڑ کر گئی اور پیپ ٹی آئی گورنمنٹ میں یہ ایک سو ستتر روپے کا ہو گیا ہے تو یہ تقریباً تھرٹی پوائنٹ فائی پرسنٹ بنتا ہے کہ اس کی وارث میں کمی واقع ہوئی ہے اور اسی طرح جب سکوتے ڈھاکا ہوا تھا تو ڈالر کے مقابلے میں پاک روپی فیفٹی ایٹ پرسنٹ تک ڈیپریشیٹ ہوا تھا انیس سو اکتر بہتر میں ایک ڈالر فور پوائنٹ سکس روپیز کا تھا جو کہ اس بنگلہ دے سیپریشن کی وجہ سے گیارہ اشارہ دس روپے کا ہو گیا تھا یہ ففٹی ایٹ پرسنٹ کمی تھی اور اب تقریباً تھرٹی پوائنٹ فائی پرسنٹ تک جو ہے وہ گراوٹ ہوئی ہے پاک روپی میں تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے جی پاکستان جو ہے آئی ایم ایف کے پروگرام میں شامل ہوا ہے امران خان نے یہ کہا تھا کہ اگر اس پروگرام میں جانا پڑا تو میں خود کوشی کر لوں گا اتنا بڑا سخت بیان دیا تھا تو قوم کو بھی توقع ہوگی کہ امران خان کسی بھی طرح مینج کر لے گا اور آئی ایم ایف نہیں جائے گا کیونکہ آئی ایم ایف جانے کا مطلب یہی ہے جو آج ہماری ایکانومی کا حال ہے تو آئی ایم ایف کا پروگرام آ رہا ہے کچھ ڈالرز ہمیں مل گئے ابھی ایک ٹرانچ آنی تھی ایک بلین ڈالر کی لیکن آئی ایم ایف نے کچھ رسٹکشن لگا دی کہ ان چیزوں کو پورا کریں اور مینی بجٹ لائے جا رہا ہے اس کے علاوہ یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ جو آہ سٹیٹ بینک ہے اس کو آٹانومس کیا جا رہا ہے یعنی معاشی پالیسیانز جو سٹیٹ بینک اوزا کرتا ہے جیسے آہ مانیٹری پالیسی ہے وہ خود سے کرسکے گا گورنمنٹ کا انفلوینس نہیں ہوگا اس کے علاوہ جو گورنمنٹ کے اکاؤنٹس ہیں مختلف کمرشل بینکس میں پڑے ہوئے ہیں تو وہ تمام اکاؤنٹس ادھر سے ختم کر کے سٹیٹ بینک میں لائے جائیں گے اور سٹیٹ بینک کے یہ جو گورنمنٹ کے اکاؤنٹ ہیں ان کو ڈریکلی آئی ایم ایف مانیٹر کرسکے گا ورلڈ بینک چیک کرسکے گا کہ ان میں کتنا بیلنسز ہے کتنا اتار چڑھو آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئی ایم ایف ہی ہمارا سٹیٹ بینک چلا رہا ہوگا یا ہماری اکانومی کی دیکھ بال کر رہا ہوگا تو اس طرح سے سیچویشن پریویل کر رہی ہے اور ایک ارب ڈالر کی خاطر گورنمنٹ اتنے بڑے سٹیپ لینے جا رہے ہیں انہ کے تین بلین ڈالر سعودی ارب کی طرف سے بھی ہمیں مل گیا ہے اور اس کے ملنے کے بعد بھی ڈالر کی وارت میں کوئی خاطرخواہ کمی واقع نہیں ہوئی ہے اور چیزیں چل رہی ہیں سپیکولیشن پر یعنی قیاس آرائیوں پر اور قیاس آرائیاں ڈالر کی فیور میں ہے پاک روپی کے اگینسٹ ہیں اور اسی وجہ سے ڈالر کی وقت میں بے تہاشا اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو ہم ذرا جائزہ یہ بھی لیتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ میں بھارت میں ایک ڈالر ستر اشارہ زیرو نائن کا تھا دسمبر دوہزار انیس میں یہ تیہتر اشارہ چھاسٹھ کا ہو گیا مارچ دوہزار بیس میں چوہتر ڈالر ستر اشارہ ستاون بھارتی روپے کا ہے یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ میں ستر اشارہ نو زیرو نو کا تھا اور دوہزار اکیس میں یہ چوہتر اشارہ ستاون کا ہے یعنی تقریباً اس میں ساڑھے چار روپے کی گرامت ہوئی ہے لیکن پاک روپی اس کے مقابلے میں دیکھیں دوہزار اٹھارہ میں ایک سو تیس روپے پر تھا اور آج ایک سو ستتر پر ہو گیا ہے اسی طرح بنگلہ دیش سے ہم کمپیریزن کریں بنگلہ دیش کی اکانومی ہم سے بہتر ہے تو ایک ڈالر پچاسی اشارہ چھتر روپے بنگلہ دیشی ٹکا کا ہے آج کل جبکہ گدرشتہ دو برس میں یہ اوسط چوراسی سے پچاسی اشارہ نو ٹکا کا رہا ہے اسی حصے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاک روپی کی حالت دیکھیں یہ ریجنل دو اکانومیز ہیں جو ہمارے لیول کی کہہ سکتے ہیں یا ہم سے تھوڑی بہتر ہیں جن سے ہم اپنا کمپیریزن اکثر اوقات کرتے رہتے ہیں انڈیا سے اور بنگلہ دیش سے ان کا حال دیکھیں کہ بنگلہ دیشی ٹکا جو ہے وہ پچاسی اشارہ چھتہ روپے کا ہے آہ ڈالر کا ہے اور اسی طرح جو انڈین روپی ہے وہ چھتہ اشارہ ستاون روپے کا ہے اور پاک روپی ایک سو ستتر پر اس وقت سٹینڈ کر رہا ہے اور سپیک ملیشن اس کے خلاف ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک روپی مزید گرنے کے بہت قوی چانسز ہیں کیونکہ آہ انفلیشن ہم دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے منی بجٹ لائے جا رہا ہے جس میں جو ٹیکسز کی چھوٹ تھی دوزار اکیس بائیس کے بجٹ میں اس کو واپس کیا جانے کا کہہ رہے ہیں اور ساڑھے تین ارب روپے کے جو آہ ٹیکسز ہیں وہ ریوک ہو جائیں گے یعنی وہ دوبارہ سے لاغو ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ سننے میں آ رہا ہے جو گاڑیوں پر چھوٹ دی گی تھی ٹیکسز میں وہ بھی ختم کی جا رہی ہے اسی طرح ایمپورٹس پر ہیوی ڈیوٹیز لگائی جا رہی ہیں خاص طور پر گاڑیوں پر اور لگی ریائٹم پر تاکہ ایمپورٹس کم ہو اور جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی جو تاریخی جو ہے وہ ڈیفیسٹ ہے اس کو بھی قدر کم کیا جاسکے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان ساڑھے تین سالوں میں گورنمنٹ ایمپورٹس کرتی کہ معاشری پالیشیاں بناتی ان کو آہ ایمپلیمنٹ کرتی اور ان کے نتائج آج ہمارے سامنے ہوتے ابھی ساڑھے تین سے چار سال ہو رہے ہیں گورنمنٹ کو اور آئی ایم ایف کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا ایک سال سے کچھ زیادہ کا عرصہ رہے گی الیکشن میں اور جو کام آپ نے ساڑھے تین چار سال میں نہیں کیا وہ ایک سال میں کیا ہوسکیں گے اس لیے جو ہے وہ جو اکانومی کی کنڈیشن ہے اس کے بارے میں ہم یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ بہت اچھی نہیں ہے گورنمنٹ کو بولڈ سٹیپ لینے چاہیے آئی ایم ایف کی طرف جانے کی بجائے کچھ اور دیکھنا چاہیے کوئی کریٹیو سوچ آہ اڈاپٹ کرنے چاہیے سوچنا چاہیے گورنمنٹ سے یہی لوگوں کی جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن تھی اگر انہوں نے بھی باقی جو حکومتیں رہی ہیں وہ آئی ایم ایف کی طرف ورلڈ بینک کی طرف جاتی تھی اگر انہوں نے بھی آئی ایم ایف کی طرف ہی جانا تھا تو پھر ان کو سیلیکٹ کرنے کا کیا فائدہ تھا تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ابھی بھی ٹائم میں ڈیٹھ سال ہے اپنے آپ کو بہتر کریں اپنے ایکسپینسز کم کریں میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بتایا تھا کہ تمام منسٹرز کی اور تمام جو بھی آپ کی حکومت چلانے والے ذمہ دار ہیں ان کی سیلریز کو ان کے پیکجز کو ان کے اللونسز کو ختم کریں کیونکہ یہ لوگ بلینر ہیں ان کو ضرورت ہی نہیں ہے جو آپ ان کو تین لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ سیلریز دے رہے ہیں ان کے لیے بلکل ان کی کوئی ورث نہیں ہے اس پیسے کی جس وزیر کو آپ دیکھ لیں جس ایم این ایم پی اے کو دیکھ لیں وہ بلینر ہے ایک ناظرم جو ہے چیئرمین جو اٹھتا ہے یونین کونسل پر وہ بھی کروڑ پرتی ہوتا ہے تو ایم این ایم پی اے جو ہے وہ عام بندہ تو پاکستان میں بن ہی نہیں سکتا ہے ایک شریف فید پوش بندہ تو نام ان کے ناکے پاکستان میں ایم ایم این ایم پی اے بن جائے تو جو بھی ایم این ایم پی اے ہیں وہ سارے بلینر ہیں خدارہ ان کی سیلریز کو ان کے پیکجز کو بلکل زیرو کریں اپنی حکومت چلانے کے ایکسپینسز کو زیرو کریں یا منیمائز کریں اور اس میں بہت گنجائش ہے ابھی وزیراعظم کو کام کرنے کی بہت ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ وقت ان کے ہاتھ سے نکل جائے اور انہیں خوش فیمیوں میں رہیں کہ لوگ ابھی ان کو پسند کرتے ہیں ان کو چاہتے ہیں اور یوت ان کے ساتھ ہے بلکل ایسا نہیں ہے بہت سے جو آپ کے چاہنے والے ہیں وہ آپ کے خلاف ہو گئے ہیں یا پھر وہ اب تقریباً ان کا مائنسیٹ بن گیا ہے کہ اندہ ووڑ ہی نہیں دینا یا کسی اور کو دینا ہے تو آپ کو ضرور اس چیز پر مور کرنا چاہیے ہوپلی لائک دس ویڈیو شکریہ اللہ